لبائک یا حسین لبائک یا حسین مبدع والمعید وعلا کل شیئ شہید وحفظنا من شر كل قریب وبعید وغائب وعتید الَّذِي هَدَانَ لِهَذَا وَمَا كُنَّ لِنَهْتَدِيَا لَوْلَاً هَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ فَلِلْ بَرِّينَ نبی المسدد والمستفى لمجد بالقاوس محمد وَالْحِذَ بِالْمَجْدِ الْحَمِيدِ لَا سِيَّمَا عَلَىٰ بَقِيَّةِ اللَّهِ الْمُنْتَذَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَالِ مُحَمَّدِ وَعَجِّلُ فَرَجَهُمْ يَا سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوَسَّلْنَا بِكَا إِلَىٰ اللَّهِ وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيَّ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيهَنْ عِنْدَ اللَّهِ اِشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ رَبِّ شَحْلِ صَدْرِ يَسْرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُبْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ وَاللَّعْنُ الدَّائِمُ عَلَىٰ عَدَائِهِ مَجْمَعِينَا مِنَلَانِ لَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا وَعَدُهُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدُ فُرْقَانِهِ الْحَمِيدُ عُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَ وَعِيسَ بْنَ مَرْيَمُ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيدًا السلام عليك يا أبا عبد الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته صلوات بر محمد وعلي محمد فروردگار عالم عز وجل کی بارگاہ میں دست ودعا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مجالس برپا ہو رہی ہیں امن و امان اور صحت و سلامتی کے ساتھ برپا ہوں کرونو وائرس کے اس منحوس اثرات کو فروردگار عالم تمام دنیا سے انسانیت کو نجات دے تمام مومنین و مومنات جنہوں نے ان مجالس عزا کو برپا کرنے کے لئے سعی اور کوشش کی ہے اللہ ان کی تمام کوششوں کو قبول فرمائے صلوات پر دیئے محمد وعلي محمد جیسا کہ آپ حضرات متوجہ ہیں کہ اس آئے کریمہ پر اور انوان پر امبران اولو العزم اور اہل وید علیہ السلام پر گفتگو کا آج چوتھا سلسلہ ہے فروردگار عالم عز و جل نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں پر تین سو تیرہ رسولوں کا انتخاب کیا اور ان میں سے پانچ بڑے رسولوں کا انتخاب ہوا اسی کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے رسول اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے انبیاء علیہ السلام سے اور آپ سے نوح اور ابراہیم سے موسیٰ اور عیسیٰ سے اہد و پیمان لیا آیت کا ترجمہ میں اس لئے عرض کرتا ہوں تاکہ بات پچھلی گفتگو سے مربوط ہو جائے اور پھر موضوع کو آگے گاڑھاتے ہوئے کل ہم نے حضرت ابراہیم کو موضوع بنایا تھا اور ابھی ابتدائی مرحلے میں ان کے حالات پر گفتگو کی گئی آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب ابراہیم کی حیاتِ طیبہ سے جو استفادہ کر سکیں گے کوشش کی جائے گی کہ وقت کے اندر آپ لوگوں کو باتیں پہنچائی جائیں اسی اعتبار سے جیسا کہ میں نے گزارش کی تھی کہ تیرہ سال کی عمر میں غار سے آپ نکلے تھے اور سولہ سال کی عمر میں آگ میں ڈالے گئے تھے ایک روایت اور بھی میں نے دیکھی ہے جس میں چھبیس سال کا ذکر کیا گیا ہے لیکن حضرتِ ابراہیم کے بارے میں یہ کہیں سے تصدیق نہیں ہو پا رہی ہے کسی روایت یا قرآنی آیت سے کہ کب اور کس وقت مبوض بررسالت ہوئے جیسا کہ آخری ربی کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ غارِ حرامے تھے تو چالیس سال کی عمر میں مبوض بررسالت ہوئے یا اور دوسرے انبیاء کے بارے میں بھی عمر کا ذکر تاریخوں میں یا معصومین کی روایت میں پایا جاتا ہے لیکن جنابِ ابراہیم کے بارے میں یہ ایسا کوئی ذکر نہیں ہے یہ تاریخی بات اس لئے عرض کر رہا ہوں تاکہ سلسلے کو بعد سے آگے بڑھائی جائے آپ لوگوں کو یہ بھی کل میں نے گزارش کی تھی کہ حضرتِ ابراہیم کا انہتر وار سکسٹی نائن وار قرآن میں ان کا نام آیا ہے اور پینسٹھ بار سکسٹی فائیب بار جو ہے اس عظیم پیغمبر کی حیاتِ طیبہ پر گفتگو ہوئی ہے قرآنی اور سیادات کے مطابق میں جنابِ ابراہیم کو نیک اور صالح فروتنی کرنے والے اور اسی طرح صدیق اور بردبار کہا گیا ہے اور کسی کے ساتھ ساتھ ان کو امت کہا گیا ہے تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کریں گے اصبے ایک انسان ہو لفظِ واحد اس کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے لیکن جب ایک سے زیادہ ہوں تو قسرت کی ضمیر استعمال ہوتی ہے یہاں ضمیر سے بحث نہیں آئی ہے بلکہ کلِ امت کہا گیا ہے یعنی گویا تمام انسانوں کو اکٹھا کر کے جنابِ ابراہیم کو امت کہا ہے اس میں وہ فسرین میں رائے ہیں اختلافات بھی ہیں لیکن یہ کہا گیا ہے کہ جیسا کہ امت میں سماجی اعتبار سے معاشرتی طور سے لوگوں میں جو صفات پائے جاتے ہیں اسی نبی کی ہدایت کی وجہ سے اس میں پائے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی اچھی باتیں جو جمع کر لی جائیں وہ ایک امت ہوتی ہے تو اس کا سبب یہی نبی ہوتا ہے یہی پیغمبر ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ان میں رشد و ہدایت کی باتیں پائی جاتی ہیں اس لئے ان کو امت کہا گیا ہے یہ ایک موضوع ہے اور اس کے بعد پھر تفصیلات ان کے آگ سے نکلنے کے بعد ہے اور وہ قرآنی آیات ہم آپ کی خدمت میں ارز کریں گے سلوات پر دیجئے محمد و آل محمد پر ایک بار اور بلند آوازے سلوات پر دیجئے سورہ انبیاء جیسا کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے نبی کی جبہ انبیاء ہے اور سورہ اسی نام سے ہے تو اس میں بھی حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اس لحاظ سے میں اس کو ارز کر رہا ہوں آیت نمبر پچاس کے بعد سے ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ یہ قرآن بھی ایک بابرکت تذکرہ ہے جس کو ہم نے اتارا ہے تو کیا تم لوگ اس کو نہیں مانتے وَلَقَدْ عَاتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُشْدُهُ مِنْ قَبْلِ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے بھی فہم سلیم عقل سلیم اور رشد عطا کیا ہے من قبل پہلے سے ہم نے ابراہیم کو ظاہر ہے ہم نے اقل ارز کیا تھا حضرت ابراہیم کی تفصیل واقعے کو جب غار کا واقعہ ارز کیا کہ تیرہ سال کے عمر میں اور جیسا کہ عام گھروں میں ایک بچہ ایک سال میں بڑھتا ہے تو وہ ایک دن میں بڑھتے تھے اور ہمارے ہائمہ کے ہاں بھی یہی روایتیں پائی جاتی ہیں تو تیرہ سال کے عمر میں وہ غار سے باہر نکلنا چاہ رہے تھے ماں نے رکا تھا تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے ابراہیم کو رشد پہلے ہی عطا کر دیا تھا وَقُنَّ بِهِ عَالَمِينَ اور ہم اس کو اس حالات سے بخوبی واقف تھے اب یہ بڑا ہی لطیف جملہ ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ جس وقت میں جناب ابراہیم نے قوم والوں سے اور انہوں سے گفتگی کی تھی اس کی طرف آپ توجہ کیجئے پھر دیکھئے سبب بنتا ہے ان کے آگ میں جانے کا جب انہوں نے اپنے چچا سے کہا اِذْ قَالَ لِهِ عَبِي ایک بات اور وضاحت کر دوں کہ لفظ اب جو ہے علیف بے عبد والد جسے بابا کہتے ہیں ابو کہتے ہیں باپ کہتے ہیں تو یہ لفظ جو ہے عربی میں باپ کے معنی بھی آتا ہے چچا کے معنی بھی آتا ہے اور کل میں نے گزارش کی تھی کہ بعض علماء نے جو ان کو تفسیر میں لکھا ہے وہ باپ بھی لکھا ہے جبکہ ان کے باپ کا نام تارخ تھا اور یہ چچا آذر ہے اور لفظ آذر قرآن میں آیا ہوا تو چچا کی طرف ہے لیکن پھر بھی بہرحال جو ہمارے مذہب شیعہ اس نہ آخری کے اعتبار سے کہ سارے کے سارے انبیاء معصوم ہوتے ہیں کہیں کسی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے اور نہ غلطی کا امکان پایا جاتا ہے تو یہ جناب ابراہیم کے جو والدین ہیں وہ بھی گویا محفوظ ان الخطا ہوتے ہیں گویا کہ وہ کافر نہیں ہوتے ہیں کس پر آپ توجہ رکھئے گا اس قال علی ابی ہے جب جناب ابراہیم نے اپنے چچا سے کہا وہ قوم نہیں اور اپنی قوم سے کہا اب یہ گویا ایک تحقیر کرتے ہوئے ان پتھروں کی ہے یعنی یہ پتھروں کو بڑی گری نظر سے اور نیچی نظر سے کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سی تماثیل ہیں یہ کیسے اقصے ہیں یہ کیسے مجسمے ہیں لہا عابد انتم لوگ اس کی عبادت کر رہے ہوئے قالو تو اب قوم والوں نے کہا وجدنا آبا انا لہا عابدین ہم نے اپنے بابا دادا کو اسی طرح عبادت کرتے ہوئے پایا ہے قالا اب ابراہیم کہہ رہے ہیں لقد قنتم و انتم واباکم فی ضلال مبین تم لوگ اور تمہارے ماں باپ اور تمہارے خاندان سب کے سب جو ہے گبراہی میں تھے قالو اجیتنا بالحق انت من اللاعبین تو اب ابراہیم سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم حق بات کچھ بتا رہے ہو یا تم بھی مزاق کر رہے ہو لہجے کو سنیے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گفتو کرتے ہوئے کہ کیا تم مزاق کر رہے ہو ہمارے بنتوں کے بارے میں یا واقعی کوئی حق بات کہہ رہے ہو قالو اجیتنا بالحق کیا کوئی اچھی بات حق بات کہہ رہے ہو انت من اللاعبین کیا آپ اسی مزاق کر رہے ہیں قالا تو اب اب ابراہیم کہہ رہے ہیں بل ربکم رب السموات والارض دیکھو تم لوگوں کا خدا وہ ہے جس نے آسوان اور زمین کو پیدا کیا ہے اللذی فطرہن جس نے اس کو پیدا کیا ہے وَأَنَا عَلَيْكُمْ مِنَا الشَّاهِدِينَ اور ہم تمہارے سامنے اس کے گواں ہیں وَطَلَّهِ الْعَقِدَنَّا اسلامَكُمْ بَعْدَا اَن تُوَلُّوا مُدْبَرِينَ اب اس کے بعد یہاں سے تھوڑا سا لہجہ سخت ہو رہا ہے دونوں طرف سے اور یہ ہو جا رہا ہے کہ خدا کے قسم تمہارے پیٹ فیرنے کے بعد بھی میں تمہارے بطو کے ساتھ ایسا چال چلوں گا فَجَعَلَهُمْ جُزَادًا إِلَّا قَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَهِ اَرْجَوُن چنانچہ ابراہیم نے ان کو تو کو توڑ کر چکنا چور کر دیا سوائے بڑے والے پتھر کے اب یہاں پہلے آپ کو سنا دو اس لئے کہ یہ تو صرف ایک آئت ہے نا اب حیات القلوب میں اور قصص الانبیاء میں آیت اللہ مقارم شیرازی تفسیر نمونہ اور دیگر خطب میں تفسیر اور تاریخ کی تفسیلات کیوں پائی جاتی ہیں کہ جب عید کا دن آیا تو قوم والوں نے ان سے عید میں چلنے کے لئے کہا تو قَالَا اِنِّ سَقِيم اس میں بھی قرآن میں آیا ہے کہ میں بیمار ہوں اب یہاں مفسرین میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں کہ کیا نبی بھی جھوٹ بول سکتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے جب عام مومن کو جھوٹ بولنے سے منا کیا گیا ہے تو کیسے نبی جھوٹ بول سکتا ہے تو اس کے لئے لفظ توریہ ہے توریہ یعنی ایک ایسی چیز کہی جائے جو سامنے سمجھنے والا اس بات کو صحیح سمجھ رہا ہو جبکہ بات وہ ایک الگ سے اور ہے جو اندر سے صحیح ہے تو اب اس توریہ جائز ہے اس کو ہمارے ہاں مقاسب فقہ میں علامہ شیخ انساری نے بھی مقاسب میں کہا ہے کہ توریہ جائز مومن کے لئے بھی امام کے لئے بھی اور انبیاء کے لئے بھی اب کیا تھا کہ وہ انہوں کا انی سقیم میں بیمار ہوں اس مسئلہ بیماری کا یہ تھا کہ یہ قوم کے برے حالات سے ان کی بدپرستی سے ان کی سنگدلی کی وجہ سے ان کے تکبر کے وجہ سے اور ان کی روحانی بیماری کی وجہ سے اثرات جو جناب ابراہیم پر تھے اس بیماری کا اشارہ ہے یعنی اس بیماری کا اثر مجھ پر بھی ہے جو میں بیمار ہوں بات سمجھ میں آرہے یعنی یہ توریہ جو تھا جناب ابراہیم کا وہ یہ تھا اب اس کے بعد سب لوگ چلے گئے کہا اچھا بھئی تم یہ جو ہے بدوں کے جو ہے سب کی حفاظت کرنا ہم لوگ جارے ہیں سب کا سب پورا شہر خالی ہو گیا اور ادگاہ کی طرف چلا گیا جب ادگاہ سے جب واپس آئے تو اب جو ہے ابھی لوگ وہاں یہ گاہ میں اور جناب ابراہیم نے یہ کیا کہ گھر سے تھوڑا سا کھانا لیا اور وہاں پر بدخانے کی طرف چلے گئے اور ہر بدھ کے سامنے تھوڑا تھوڑا کھانا رکھتے چلے کہا لو بھئی کھانا ہم تمہارے لیے ہیں لو بھئی تمہارے لیے حلوال لائیں لو تمہارے لیے بھئی تبرک لائیں سب کیا سامنے جو ہے کھانا رکھتے چلے گئے اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ بدھ کہاں کھانے والے کہاں پینے والے اور اس کے بعد جس کے سامنے رکھا اور نہیں کھایا تو اس کو اسی تیشہ سے توڑ دیا جو اس مندر یا بدخانے کے اندر رکھا ہوا تھا کلھاڑی آپ سمجھ لیں یا کوئی پھرسہ کوئی بھی آلاب سمجھ لیجئے اپنی زبان میں تو خیر اس سے توڑ دیا ایک بدھ کو توڑا دو کو توڑا اور سب سے بڑے والے بدھ کو چھوڑ دیا اور گلے میں اس کے وہ کلھاڑی لٹکا دی لٹکانے کے بعد یہ اپنے گھر چلے آئے اب جب سب واپس آتے ہیں تو دیکھا کہ یہ عجیب منظر ہے پتخانے کا یہ تو سب چوٹا پوٹا برواد ہے اب اس کے بعد سے جو ہے یہ توڑ دیا گیا ہے اور یہ کلھاڑی جو ہے ان کے گردر میں ڈال دی گئی اب جناب جب لوگ آئے تو اس کے بعد پوچھا من فعلہذا یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے من فعلہذا بی آلہتنا کون ہے جس نے یہ ہمارے اللہ میرے اللہ میرے معبود میرے خداؤں کے ساتھ اس لئے کیا ہے انہو لمن الظالمین یہ آدمی جو ہے کوئی بہت بڑا ظالم ہے یہ کہا قوم والوں نے قالو سمیعنا تو قوم والوں نے کہا فتن یذکرہم یقالو لہو ابراہیم ایک جوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے شاید اس نے توڑا ہو تو جو کیا آپ لوگوں نے قالو انہوں نے کہا سمیعنا فتن لفظ فتہ آیا ہوا فے وہ ایک لفظ فتہ بھی ہیں توجہ کیجئے گا میں اشارہ کروں گا آپ کو تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسا جوان ہے جس نے ان گتوں کو توڑا ہے یقالو لہو ابراہیم جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے تو یاد رکھئے گا اس قرآنی آیت کی روشنی میں بھی لفظ فتہ اسے کہا جاتا ہے جو بتپرستی کے اور باطل دین کے خلاف کام کرتا ہے اسے فتہ کہا جاتا ہے اللہ نے اسی لیے اہد کے میدان میں ایک شخصیت کو فتہ کہا تھا جس نے اللہ اور رسول کے دفاع میں کام کیا تھا سلوات پڑھ دیئے محمد وآلہ اچھا جناب کے یہ ایک جوان ہے جس نے جو ہے ایسا کام کیا ہے اس کو اب لے کے آؤ پکڑ کے لے کے آؤ لوگوں کے سامنے لعلہم یہ شدون اب اس کے بعد تاکہ اس کی گواہی اور پوچھا جا 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 ہے کہ بھئی تم نے ایسا کیا ہے اب پوچھا ابراہیم سے کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے اے ابراہیم ابراہیم کو پکڑ کے لائے اور لوگوں کے سامنے مقدمہ دائر ہو گیا کوٹ لگ گیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے اس بھتخانے کو تمام بھتوں کو توڑا ہے ابراہیم تو اب یہاں پر حضرتِ ابراہیم کہتے ہیں ان میں سے جو بڑا ہے اس نے یہ کام کیا ہے اب چونکہ بڑے والے کو چھوڑ دیا تھا اب یہ اشارہ تھا کہ اس بڑے نے چھوٹے بھتوں کو توڑا ہے لیکن بات کیا کیے گا اب اس کے خود بھی اشارہ تھا ان میں سے جو بڑا ہے اشارہ یہ تھا کہ ان بطوں میں سب سے بڑا تو میں ہوں اب لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہا فَلْفَالْهُمْ قَبِيرُمْ ان میں جو سب سے بڑا ہے اس نے یہ کیا ہے لیکن اس میں ایک بات کہی ان کانوین تخون اگر یہ بول سکتے ہوں تو یہ ان سے پوچھ لو کہ انہوں نے توڑا ہے کہ نہیں سلوات پڑھ دیئے یہ کہانی ایسی نہیں ہے میں نے ارسیہ تھا کہ قرآن کوئی کہانی کی کتاب نہیں ہے کوئی افثانہ نہیں کوئی تاریخ نہیں ہے یہ وہ حقائق ہیں جس سے ہمیں نصیحت لے دیئے اب توجہ فرمائیے گا فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِبُونَ سب لوگ اپنے جی میں سوچ میں پڑھ گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے بے شک تم لوگ یہ خود اب سب نے سر جھکا دیئے دلیل ایسی تھی جناب ابراہیم نے کہ اب کوئی جواب نہیں بن پڑا کہا بھئی پوچھو ان سے اگر یہ بول سکتے ہوں اور ان میں سے جو بڑا ہے اس نے توڑا ہے یہ نہیں اب دیکھیں یہاں پر بھی وہ توریہ والا جملہ آرہا یہ نہیں کہہ رہے جھوٹی بول رہے ہیں بلکہ کہہ رہے جو ان میں بڑا ہے اور دل میں ارادہ یہ ہے کہ میں بڑا ہوں اس کے بعد کہتے ہیں اے ابراہیم تم تو یہ آنتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے ہیں اے ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے اب ابراہیم کہتے ہیں وائی بہت عجیب بات ہے کہ تم ایسے کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اففل لکم تم بڑا افسوس ہے یہ ابراہیم کریں اففل لکم ولی ما تعبدون من دون اللہ اور تم اللہ کو چھوڑ کر کے ان لوگوں کی تم لوگ پرستش کر رہے افل تاقلون جو تم لوگوں کو عقل نہیں آتی ہے اب کیا ہوا جناب اب مرحل آیا قَالُوا حَرْقُوْهُ وَنْسِرُوا آلِحَتُكُمْ اب سب نے ملکے کہا ابراہیم کو جلا دو ابراہیم کو جلا دو اِنْ كُنْتُمْ فَعَلُونَ تو اب تم لوگ اس کو اگر کر سکتے ہو قُلْنَا يَا نَا رُقُونِ بَرْدْنُ وَسَلَامًا اب موضوع ہوا کہ جناب اس کو جلایا جائے ایک مہینے تک لکڑیاں اکٹھا کی گئی تیل شڑکے گئے اور اتنا زیادہ اس کا علاؤ لگا دیا گیا کہ کہیں اسے پر چڑیے کے چڑیا نہیں گزر سکتی تھی کوئی انسان کوئی شے ادھر سے نہیں گزر سکتی تھی اس کے شولے اتنے آسمان کی طرف اٹھ رہے تھے اور زیادہ سے زیادہ آگ لگی ہوئی تھی اس کے بعد اب جناب ڈالا کیسے جائے اسی کے کوئی سمجھ بھی نہیں آرہا تھا شیطان ادھر جدھر ان لوگ کا کام ہو رہا تھا شیطان نے منجنق بنائی ایک ایسی چیز جس کے اندر بٹھا کے آدمی کو اس کو پھیک دیا جائے مختلف لفظ جناب مولانا فرمان علی صاحب نے اس میں گھوفپا اور دوسری الفاظ میرا خیال میں یہ بہار کی زبان کا لفظ ہوگا فلاخن گوپن یا ڈھلوانس اب یہ ہماری یا سمجھ میں اس پچاس سال کی مردو شاید نہ ہو تو یہ اللہ مولانا فرمان علی صاحب کے بلان لکھا لیکن آواز کے لکے اسلام اس کو منجنق کہا جاتا ہے خیر اور یہ منجنق بھی کوفے میں بنائی گئی عجیب و غریب بات ہے کوفے کی داستان جہاں اتنی اچھی ہے اتنی ہی بری ہے جتنی بری ہے اتنی ہی اچھی ہے کتنے اچھے لوگ تھے ان کا ذکر بھی آ جائے گا خیر تو یہ بات یہ ہو گئی کہ اب جناب آگ لگائی جائے اور منجنق میں خود نمرود کو بڑے اوچھے وقام پر بٹھا دیا گیا اب اس کے بعد منجنق کو پھیڑا گیا اب یہاں سے پیک کا نصیحت کی باتیں ہمارے اور آگ کے لئے جیسے ہی منجنق میں ڈالا گیا ابراہیم کو اور اب بس اب آگ میں ڈالا جائے گا کہ ادھر زمین میں کھلبلی مچی ادھر آسواروں میں فرشد اور شور برپکیا جبریل نے اللہ سے کہا خدا یا ایک توحید پرست ہے ایک وہ موحید ہے وہ بھی اب ڈالا جا رہا ہے تو جناب ابراہیم نے جناب جبریل سے اللہ نے کہا جاؤ مدد کرو دیکھو کر سکتے ہو کیا کرو گے آئے جبریل اور کہا ابراہیم اب تم آگ میں ڈالے جا رہے ہو میری کوئی مدد کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں نعم ولیکن لا منکا مدد کی ضرورت ہے لیکن تم سے نہیں ایک آدمی مدد کرنے کے لئے آ رہا ہے اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے مائیم مدد کی ضرورت ہے لیکن تم سے نہیں کہا پھر کس سے ہے کہا جس سے ہے وہ جان رہا ہے کیا توقل اور اعتماد ہے یہ ہمارے اور آپ کے لئے نصیحت کا مقام ہے کہ توقل اور بھرہوسہ ہمیشہ ہم لوگوں کو رکھنا چاہیے اللہ پر کبھی بھی مسئیبتوں میں دوستو عزیزو گھر جاؤ تو پریشان نہ ہو اللہ پر بکہ توقل کرو یہی وہ نصیحت کا مقام ہے ہمارے اور آپ کے لئے کہ توقل اور بھرہوسہ اللہ پر اعتماد ہمیشہ کرنا چاہیے بدزنی دین اور شریعت میں منا گیا اللہ سے حسنِ زند رکھانا چاہیے جس کو دعا کمیل میں مولا کائناتیں حسنِ زند ہمیشہ رکھئے اللہ ہمارا یہ کام ضرور کرے گا کبھی مایوس ہی نہ کی گئے خید جبریل نے کہا کہ مدد کی ضرورت ہے کہا نہیں مجھے مدد نہیں چاہیے کس سے مدد چاہیے کہا کہ وہیں جس سے مدد چاہیے وہ دیکھ رہا ہے اب ایک عبارت آپ لوگوں کی خدمت میں پڑھنے کے لئے جو شاید آپ لوگوں نے نہ سنا ہو بہرحال سنا ہو تو دھورا دی جائے بات اور وہ تھا کہ جس وقت میں وہ ڈائلے جانے لگے انہوں نے جناب ابراہیم نے یہ دعا پڑھی یا اللہ یا واحد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد توحید کا گن کیسا گایا ہے جناب ابراہیم نے کہ اس وقت بھی بس توحید ہی توحید ہے ایسا موحد کوئی دیکھا نہیں یا اللہ اے میرے اللہ یا واحد اے وہ ہستی جو ایک ہے اے وہ ہستی لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکل لہو کفوان احد ہے نجنی من النار اے خدا مجھے آتشتے نجات دے دے برحمت کا اپنی رحمتوں سے یہ رحمتوں کا آپ واسطہ دے جیسا کہ دعا ایک امیل میں آیا ہوا ہے برحمت کا برحمت کا رحمتوں کو واسطہ دیجئے اور پھر رحمت خدا واسح ہے اللہ کی رحمت واسح ہے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہئے اس لیے کہ دعاوں کو جملہ یا من وجبت رحمتہ علا نفس اے وہ ہستی جس نے رحمت کو اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے اور آپ کے اوپر نماز جو اللہ کی طرف سے واجب ہے اللہ کے اوپر بھی کوئی واجب کر سکتا ہے کوئی چیز نہیں اس نے خود اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے رحمت کو یعنی ہمیں مومنین پر ہمیشہ رحمت نازل کرنی ہے بہر آپ تو یہ جناب جبریل آئے دونوں میں گفتو ہوئی اور یہ جناب اب ابراہیم نے اب ہوا میں جبریل سے بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد جب یہ حاجت کا جواب ہو گیا تو جبریل نے ایک انگوٹھی دی انگوٹھی تھی کہا اس کو لکھ لیجئے اور اس پر لکھا ہوا کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نجات زہری اللہ نام آنے پر بھی سلوات نہیں بھیجا آپ نے اس انگوٹھی پر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے حضرت کا نام لکھا ہوا ہے اور پھر زہری اللہ میری پیٹ اللہ کی طرف اپنے تمام امور کو ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا تو یہ ہے جناب ابراہیم کی کہانی آگ میں جانے کی اب ان کو ڈال دیا گیا ڈال دیا گیا تو کیا ہوا حکم آیا حکم ہی آیا قلنا تو اب اللہ ہی کہتا ہے کہ ہم نے کہا یا نارو کونی بردن اے آپ تھنڈی ہو جا اور جو تھنڈی ہوئی تو ابراہیم سردی کے مارے کامپنے لگے دات جو ہے کھڑکڑانے لگے یہاں کے آپ مائنس بیس ستیس بھی رہے ہیں لیکن پھر حکم آیا وَسَلَامًا لیکن بھئی ابراہیم کو تھنڈا نہ کر دو بلکل فریض ہو جائیں بلکہ ابراہیم کو اتنا تھنڈا کرو کہ کم سے کم صحیح اور سالم رہے نارو کونی بردن وَسَلَامًا اور ہم نے ان کو اور لوت کو نجات دی سلوات پر محمد وآل محمد پر تو یہ مختصر سی کہانی جناب ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں جانے کی ہے اور آگ سے بچنے کی ہے اب تبلیغات کا سلسلہ بڑھتا جاتا ہے اور پھر نورود نے آگ سے نکلنے کے بعد پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارا خدا کیسا ہے تو اس کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے سورہ بقرہ میں ہے تمہارا خدا کیسا ہے تو جناب ابراہیم نے کہا کہ ہمارا خدا ایسا ہے جو زندوں کو مار دیتا ہے اور مردہ لوگوں کو زندہ کرتا ہے کہا یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں اس لئے کہ جو زندان میں ہیں جن کو ہم نے آزادی کا حق دے دیا ہے اس کو ہم مار دیں گے اور جس کو مارنے کے لئے کہا ہے اس کو چھوڑ دیں گے اب آئیے اسی کی کہانی یہ ہے علم طرح اے رسول کہ آپ نے دیکھا یہ ہے جہاں جہاں بھی علم طرح آتا اس کا مطلب آپ کو علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کے علم یہ ہے اے میرے حبیب کہ آپ نے دیکھا کہ ابراہیم نے کس طرح احتجاج اللہ کی وحدانیت کے بارے میں دلیل دیئے اور استدلال پیش کیے ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو مردے سے زندہ کر مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندے کو مار دیتا ہے تو نمرو نے کہا کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں کہ مردے کو زندہ کر سکتا ہوں زندے کو مار سکتا ہوں قال ابراہیم تو اب ابراہیم کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهِ يَاتِي بِشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ کہ اللہ جو ہے سورج مشرق سے نکالتا ہے فاتح بھی ہا مِنَ الْمَغْرِبِ تو تُو سورج کو مغرب سے نکال دے توجہ ہے آپ لوگ کی جناب ابراہیم یہ دلیل دے رہے ہیں کہ میرا اللہ وہ ہے جو مردے کو زندہ اور زندے کو مردہ کرتا ہے تو نمرو دکھا کہ یہ کام تو میرے لئے بھی ہے کہ میں بھی کر سکتا ہوں تو اب جناب ابراہیم دوسری دلیل دے رہے ہیں کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تُو بھی خدا ہے تو مغرب سے نکال دے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَر تو جو کافر تھا وہ مبہوت ہو گیا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ تو اللہ جو ہے ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا اب جائیں اور صلوات پر دی محمد وعال محمد پر فضائل کا دریعہ ہے دوستو عزیزو غور کیجئے یہ عبرتے داستانِ انبیاء میں ہمارے اور آپ کے لئے بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لئے مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت کے لئے حقائق ہیں اور اس میں نصیحتیں پائی جاتی ہیں پھر ایک بار میں دہرا دوں کہ اللہ نے اس واقعے کا ذکر کیا اللہ کی وحدانیت کے بارے میں کہ اے حبیب آپ نے کہا یہ دیکھا اور غور کیا کہ ابراہیم نے کس طرح دلیل پیش کی ہے تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مرود بردے کو زندہ اور زندہ کو بردہ کرتا ہے تو پھر نمرود نے کہا یہ کم ہم بھی کر سکتے ہیں پھر جناب ابراہیم نے کہا میرا خدا سورج کو مشک سے نکالتا ہے اور تو مغرب سے نکال دے اب یہاں پر جو فضائل کا ایک دریعہ آپ توجہو آپ لوگوں کے بہت توجہو چاہتا ہوں یہ قولِ ابراہیم ہے یہ عقیدِ ابراہیم ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے ہاں اگر تو خدایی کا دعویٰ کر دے تو مغرب سے نکال دے گویا مغرب سے سورج کو پلٹانا بھی ایک خدا ہونے کی دلیل ہے نہیں توجہ آپ کی فضائل کی طرف توجہ جائیں آپ حضرات کی نہیں ابھی غلطی سے زہن آپ کا کہیں نہیں جانا چاہیے غلطی سے زہن کہیں نہیں جانا چاہیے بالکل کسی بھی طرف غلطی سے زہن نہ جائے یہ عقیدِ ابراہیم ہی ہے اور قرآن کی آیت ہے میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کوئی الگ سے نہیں پڑھ رہا ہوں عقیدِ ابراہیم یہ ہے کہ جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اگر تو اللہ ہے یا خدا ہے تو مغرب سے سورج کو پلٹا دے تو گویا عقیدِ ابراہیم میں مغرب سے سورج نکالنے والے کو خدا کہا جاتا ہے اب سورج جب پلٹایا جائے تو اس کو خدا کہہ سکتے ہیں عقیدِ ابراہیم میں لیکن اس نے دو رکت نماز پڑھ کر کے خدای کا اعلان کیا ہے کہ میں اپنے معبود کا سجدہ کرتا ہوں وہ میرا خالق ہے میں مخلوق ہوں سلوات پڑھ دیئے محمد و آلے محمد میری اس گفتگوں سے کوئی بھی آدمی اس شرک کی بات کی طرف نہ جائے جو دوسرے ذاکرین اور خطبہ کہتے ہیں ظاہر ہے تو مقصد یہی کہنے کا مقصد ہے کہ ظاہر ہے کہ دو رکت نماز پڑھ کر کے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم خدا نہیں ہیں بلکہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں جو سورج کو نکالا کرتا ہے سلوات پڑھ دیئے محمد نہیں یہ آنے والے لوگوں کے لئے ایک دلیل بھی بند سکتی تھی توجہ کیجئے کہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے ہم نے صرف اشارے میں بات کی ہیں یہ لوگوں کے لئے دلیل بھی بند سکتی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آپ یہ ایسا کام کرے تو وہ خدا ہو سکتا ہے لیکن نہیں فورا ہی نماز پڑھ کر کے یہ بتایا کہ نماز پڑھنے والا جو ہے مخلوق ہے خالق نہیں ہے یہ عابد ہے معبود نہیں ہے اور اسی کے ساتھ دوستو عزیزو اگر اتنی بات ہے تو کیا ہوا تھا وہ وحی نازل ہونے والی تھی رسول اللہ نے کہا تھا اے علی ہمارے سر کو اپنے گھوڈ میں لے لو اور اتنی دیر تک وحی نازل ہوتی رہی کہ سورج ڈوب گیا اب یہاں پر جو لوگوں نے حضرت علی پر اتحام لگایا کہ ان کی نماز قضا ہو گئی ہمارے ہاں ہمارے اس ناشری عقیدی کے اعتبار سے یہ بات صحیح نہیں ہے لیکن جس نے بھی یہ کہا ہے نماز کے احکام میں تو یہاں تک ہے کہ انسان اگر سورج اگر وہ سمندر میں ڈوب رہا ہے تو صرف اگر قلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے تو اس کی نماز ہو جائے گی نماز پڑھنے کے لئے اگر آدمی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھے آخر جس وقت میں وحی نازل ہو رہی تھی کہ کیا آنکھوں کے اشارے سے علی نماز نہیں پڑھی ہوگی یہ ساری باتیں ہیں جو دلیلوں میں لائی جا سکتی اور اصول فقہ کے اعتبار سے میں عرض کر سکتا تھا لیکن اس وقت نہیں ہے صرف اس اعتبار سے بتاتے ہوئے کہ یہ عقیدہ ابراہیم ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے وہ خدا ہوتا ہے اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال دے فَبُحِتَ الَّذِي کفر تو جو کفر اختیار کرنے والا تھا وہ مبہود ہو گیا اب جناب غلام صاحب جناب جابر بن عبداللہ عنصاری سے اور تمام مومنین اس حدیث کو سن لیجئے جو کسی موقع پر ارز کرنا چاہ رہا تھا لیکن ابھی میں ایک بات برس بھی لے تذکرہ چونکہ اب سب لوگ آگئے کوئی ابھی آنے والا شاید ہو بعد میں مجھے نہیں معلوم اعلان کر دیجئے گا بات یہ ہے کہ مغرب کے نماز کا وقت جو ہے اب پہلے سے پہلے ہوتا چلا جا رہا ہے تو اب آٹھ پچیس پر بیٹھ رہے کے بجائے سوہ آٹھ اور ہو سکتا ہے پھر دو دن کے بعد آٹھ دس پر ہو سکتا ہے کسی دن آٹھ پر میں بیٹھوں تو آپ لوگ کوشش کیجئے کہ جب تک کہ یہ دن چھوٹے سے چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں تاکہ آپ پہلے آئیے اور کچھ لوگوں کو پڑھلے کا بھی موقع مل جایا کریں اور بہرحال یہ کوشش کی جانے چاہیے ٹائم سے آنا تو یہ دین اور شریعت سکھاتا ہے اور جب ہماری کرونا وائرس کی وجہ سے یہ مجبوری ہو رہی ہے تو آپ حضرات کوشش کریں کہ ٹائم سے پہلے آئیں جناب جابر ابن عبداللہ عنصاری سے یہ روایت ہے اور آپ لوگوں نے مختلف انداز سے سنی ہوگی لیکن یہ بالکل الگ سے حدیث ہے ترجمہ آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا تقریبا یہ اتنا آپ لوگوں نے حدیث مختلف ذرائع سے سنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسول نے جابر ابن عبداللہ عنصاری راوی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو دیکھنا ہے نظر کرنا ہے جو دیکھنا چاہتا ہے اسرافیل کو اس کی حیبت میں میکائل کو اس کو رتوے میں جبرائیل کو اس کی جلالت میں آدم کو اس کے علم میں نوح کو خشیت میں ابراہیم کو خلت میں یاقوب کے حضر میں یوسف کے جمال میں یوسف کی مناجات میں موسیٰ کی مناجات میں ایوب کے سبر میں یہیہ کے زہد میں عیسیٰ کی عبادت میں یونس کے ورہ میں اور محمد کے کمال حسب اور خلق میں تو وہ علی ابن عبی طالب کی طرف نظر کرے یعنی جمیع صفات انبیاء شخصیت کا نام علی ابن عبی طالب اب پانچ قول العظم پیغمبروں کا ذکر ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ جمیع انبیاء صرف پانچ قول العظم پیغمبروں کی بات نہیں ہے اور دوسری حدیثیں جو آپ سنتے ہیں کسی میں تین چار نبی کا ذکر ہے کسی میں صرف قول العظم پیغمبروں کا ذکر ہے ملائکہ کا ذکر نہیں ہے یہاں ملائکہ کا بھی ذکر ہے اور فرمائے آپ نے تو مولائے کائنات کی وہ ذات و صفات ہے کہ سمجھنا مشکل ہے ہمارے اور آپ کے سمجھ کی بات نہیں ہے اور اسی آیت پر ختم دعا کرتے ہوئے دوستو عزیزو کہ یہاں پر قرآن میں جناب ابراہیم کو خلیل کہا گیا ہے اس کی آیت بھی میں آپ کے خواہد سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس کی تصدیق ہو جائے اور یہ جبری اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو جو خلیل کہا ہے خلیل کا مطلب کیا ہے خلیل کا مطلب دوست ہے خلیل کا مطلب بے نیاز ہونے والا ہے یہاں پر جناب ابراہیم نے اپنی کتاب پر لکھا ہے کہ خلیل یا لفظ خلت سے ہے بروزن خجت خلت دوستی کے معنی میں ہے اور خلیل یا خلت سے ہے بروزن زربت اور اس سے براد بے نیازی ہے تو لوگوں نے مفسرین نے ان دونوں معنی میں بحث کی ہے کہ کس لحاظ سے کونسی بات صحیح ہے خلیل کے معنی میں دوست بھی صحیح ہے لیکن یہاں پر اس معنی کو زیادہ ترجیح دی ہے کہ خلت کو بمانے بے نیاز ہونے کے بارے میں کہ جناب ابراہیم سب سے بے نیاز تھے کسی کی طرف وہ ہاتھ پھیلاتے نہیں تھے اور کسی آنے والے کو رد بھی نہیں کرتی تھے اس لئے ان کا نام خلیل پڑا ہے اور اب میں آپ کو جملہ سناوں دنیاِ عدب کا اور دنیاِ ڈکشنری کا لغت کا جو سب سے بڑا بادشاہ جو سب سے بڑا مصنف اور لکھنے والا ہے فراہیدی فراہیدی عربی زبان میں سب سے بڑا لغت کا آدمی ہے اور فراہیدی نے مولاِ کائنات میں ایک جملہ ارض کیا ہے اہتیاج الکل الیہ ولل اہتیاج کہتے ہیں کہ ساری دنیا کا محتاج ہو کے درِ علی پر آنا اس کا کسی سے اہتیاج نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سب سے بڑا فضیلت والا علی اور کیا آپ نے صلوات پڑھتی ہے سب لوگ تو یہ بات مجسمہ مسلمات میں سے ہے کہ مولاِ کائنات نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا اور کسی بھی آنے والے کو بھگایا نہیں ہے اور یہی وہ بات ہے کہ دنیا دو بات میں علی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی ایک فرارِ مرتضی توجہ ہے آپ کی ایک فرارِ مرتضی کو دنیا نے کبھی لکھا نہیں ہے اور لکھ نہیں سکتا ہے اور ایک شاگردی کہ علی کی دنیا میں کسی کا شاگرد رہا ہو اللہ یہ کہ پیغمبر اسلام کا اس لئے کہا اللہ کی رسول نے ہمیں ہزار باب کی تعلیم دی فَنْفَتْحَا لِي مِنْ كُلِّ بَابٍ الف باب تو ہم نے ہر باب میں سے ایک نئے باب کا انتخاب کیا میں انشاءاللہ اس پر مفتو کروں گا وقت پیرا ختم ہو چکا ہے لیکن یہاں پر جو خلت کی بات ہم نے کی ہے اس کی ایک وضاحت کر دوں وہ یہ ہے کہ خلت یا خلت جو بھی ہے یہ آئی کسے مفسرے نے لکھا ہے کہ یہ سبب حضرتِ عبراہیم میں اس وجہ سے آئی ہے کہ وہ بڑے وفادار تھے دوسری بات نمازِ شب کے پابند تھے اور پہلی اس سے یہ بات ہے کہ نماز کے پابند تھے ہمارے سماج میں جہاں نماز سے کوتائی ہے دوست عزیز میں ارز کر رہا ہوں کہ اس فرشِ عذا سے سیکھ کے جائیے جو تارک السلات ہے وہ اس کے لئے حدیث ہے تارک السلات کو کھانا کھلانا انبیاء کو قتل کرنا ہے تارک السلات کو یعنی کھانے کعبہ کو ڈھانے کے برابر ہے قیامت کے دن دنیا فریاد کر رہی ہوگی کتے اور سور بھی فریاد کر رہے ہوں گے کتے اور سور کہہ رہے کہ خدا یا تو نے ہم کو نجس الائن بنایا لیکن انسان ہو کر کہ کافر نہیں رہا کافر یہ کہہ رہے ہوں گے خدا یا ہم کافر تو رہے لیکن منافق نہیں بنے منافق یہ کہہ رہا ہوگا کہ ہم منافق ہوئے لیکن تارک السلات نہیں ہوئے آپ سوچئے اس کا مطلب کیا ہے کہ تارک السلات منافق سے بہتر ہے تارک السلات کافر سے بدتا ہے تارک السلات کتہ اور سور سے بدتا ہے کیوں اس لئے کہ اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اور اس کے بعد تارک السلات کوشش کیجئے محرم کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے اپنے گھروں میں مجلسوں میں ماشاءاللہ سنا ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ گھر گھر میں تازیہ نہیں ہے یہاں پر لیکن کم سے کم عدداری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو گھروں میں بچوں کو نماز کی طرف لے کر کے آئیے چھوٹے بچوں کو جو کم از کم اگر بالغ نہیں ہوئے اتنے عمر کو پہنچ گئے ہیں ساتھ یا آٹھ سال کی عمر میں شدت کے ساتھ نماز پڑھنے کہا جاتا ہے اگلی بات کہہ کے اور ختم دعا کے اطعام تھا جناب ابراہیم کی عادت کھانا کھلانا مہمانداری دوستو زیزو اس وقت پرونا وائرس میں اور لاکڈاؤن میں کتنے ہیں اسے لوگ ہیں جو بچارے بھوک ہیں بھوکیں مر رہے ہیں اپنے ملکوں میں اور مختلف جگہوں کی کہانیاں ہیں اس لئے اس کی طرف بھی آپ حضرات دو توجہ دیں کہ ان بھوکوں تک پیسے پہنچائیں اور ان تک جو مجبور ہیں مستمند ہیں ان تک کی آپ کی رسائی ہونی چاہیے اور یہ ابراہیمی سیرت پر آپ کی عمل ہوگا آپ کا عمل ہوگا ابراہی سیرت خلت کے اوپر آپ عمل کریں گے سلوات پڑھ دیئے محمد وآل محمد دوستی کی بات آگئی ہے تو پھر دوستی کی بات سے عرض کیا جائے کہ لفظ کہ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے اور واقعی یہ شعر ایسا ہے کہ جیسے جتنا بھی پڑھا جائے سوچئے اس پر اور غور کیجئے گا ایک سلوات پڑھ دیئے محمد وآل محمد پر اے حبیب زندہ ہے لفظ دوستی تم سے اے حبیب زندہ ہے لفظ دوستی تم سے تم پہ زیب دیتا ہے دوستی کا پہراہن اے اللہ اکبر ایسا دوست جو بچپن میں ایسا ہے کہ جب حسین قدموں کو اٹھا رہے ہیں تو وہ قدموں کی خاک کو لے کر کے اپنے سر پر ڈالتا ہے کیسا ایسا دوست دنیا میں دیکھا گیا ہوگا کہیں نہیں دیکھا گیا بتائیں روایتیں مختلف انداز کی ملتی ہیں جناب حبیب مظاہر کوفے میں موجود ہیں امام حسین علیہ السلام دو محرم کو کربلا میں پہنچ گئے ہیں دوستو عزیزو مولا حسین نے کسی کو خط نہیں لکھا ہے لیکن یہ جانتے ہوئے کہ حبیب کا کتنا بڑا مرتبہ ہے اور کتنے عظیم و شان صحابی اور دوست ہیں کہ حبیب کو خط لکھتے ہیں دیکھو حبیب تم عالم ہو تم جانتے ہو دین کو جانتے ہو اسلام کو جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ ہماری قرابت رسول اللہ سے کیسی ہے اے حبیب تم یہ جانتے ہو کہ میں فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہوں حبیب تم جانتے ہو کہ تمہارے وصول کے بیٹی کا بیٹا ہوں میں ایک بات تمہیں بتانے لگا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو اور وہ ایک میں نرغ آدھا میں گھر گیا ہوں اے میرے حبیب میری مدد کرنے کے لئے آؤ خط لکھا اے من الحسیر ابن علی الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر دوستو عزیزو فقیح کے درجے کو اس خط میں اتنا عنوان کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فقیح کو ہمیں درجہ دینا چاہیے اور احترام کرنا چاہیے اس لئے کہ حسین اور زینب نے کتنا احترام فقیح کا کیا ہے خط جیسے ہی قاسد لایا دروازہ دقل باب کر کے آواز دیتا ہے خط ابھی پوچھا کون ہے کہانا برید الحسین میں حسین کا خط لے کر کے آیا ہوں حسین کا نام سن کر کے اٹھ گئے دسترخان سے میاں بیوی دونوں دسترخان پر بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھانے جا رہے تھے نام فرزند زہرہ آتے ہی اٹھے اور دروازے پر پہنچے خط کو لیا سر پہ رکھا خط کو پڑھتے ہوئے اندر جا رہے ہیں بیوی نے پوچھا کیا خبر ہے حبیب کہا فرزند زہرہ نے بلایا ہے پوچھا پھر کیا ارادہ ہے کہا بھی سوچ رہا ہوں کیا کیا جائے مدد کے لئے جاؤں یا نہ جاؤں ایک مرتبہ مومنہ فوراں کہتی ارے حبیب فاطمہ کا لال تمہیں پکار رہا ہے مدد کو اور تم تفکیر میں پڑے ہوئے ہو سوچنے میں پڑے ہوئے ہو کہا نہیں میں صرف سوچ رہا تھا کہ تمہارا کیا ہوگا ایک مرتبہ حبیب نے غلام کو گھوڑا دیا اور کہا کنارے ہوتے ہوئے ایک راستے سے جا کے باہر کھڑے رہنا میں آتا ہوں ایک مرتبہ حبیب جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ گھوڑے کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں غلام یہ کہہ رہا ہے اگر تیرا سوار نہ آیا تو میں سوار ہو کے مولا کی مدد کرنے جاؤں گا ایک مرتبہ حبیب طلبے ارے حسین اتنی غریب الوطنی ہے کہ گھوڑا بھی آپ کے غم میں رو رہا ہے اور غلام بھی اپنے آپ کو فدا کرنے کو تیار ہے ایک مرتبہ غلام کو آزاد کرنا چاہاں حبیب سے کہا مولا ابھی تک آپ کی غلامی میں تھے اب آپ جنت میں جا رہے ہیں مجھے بھی ساتھ لے چلیے حبیب تیزی کے ساتھ کربلا میں پہنچتے ہیں ادھر جیسی فوجیں آتی تھی زمین کربلا ہل جاتی تھی فضہ آ کر کے پتا کرتی تھی زینب کو خبر دیتی دشمن کی فوج آئی ہے لیکن جب حبیب آئے ایک خوشی کا ماحول بپا ہوا جناب زینب نے کہا فضہ دیکھو کون آیا ہے فضہ نے آ کے کہا اے بہندر اے شانی زہرا تمہارے بھائی تمہارے بھائی کا پچھون کا دوست حبیب آیا ہے فوراں زینب نے سلام کہلایا حبیب کو سلام دینے کے لیے جناب فضہ آتی ہے حبیب تم کو ثانی زہرا نے سلام کہا ہے سر سے پکڑی اتار کے زمین پر بیٹھ گئے ہاں یہ زمانہ کے زینب کبرہ مجھے سلام کہہ رہی ہیں دوستو عزیزو امام نے رخصت آخر بھی مولا زین العبدین سے کہا تھا میرے بیٹے جب مدینہ جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ جب ڈھنڈا پانی پیئے تو ہماری پیاس کو یاد کر لیں جب کسی غریب کی مصیبت سنے تو ہماری مصیبت کو یاد کریں اے اوصلوں کے مومنین و مومنات امام نے آپ کو سلام کہلایا ہے اب آپ سلام کا جواب دیجئے السلام علیکہ یا با عبداللہ السلام علیکہ یا بارس آدم آصفت اللہ السلام علیکہ یا نوح نبی اللہ اللہ علا لانت ألہ على القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا اللہ من القلم یا نقلمون انہا للہ وانہ لیہ راجعون لبائچا یا حسین لبائچا یا حسین موسیقی